اس کی شرائط پوری کرنے کے لیے منی بجٹ کی تیاریاں حکومت نے آئندہ ماہ دو سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کر لیا تہاں موجودہ سیاسی صورت حال کے پیش نظر فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے ریبورٹس کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں تاتل دور کرنے کے لیے روہ مالی سال کے اختتام تک دو سو بیس ارب کا خسارہ پورا کرنے کے اقدامات لینے ہوں گے ریبورٹ کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق دار نے یو اے ای حکام کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر نئی ٹیکس تجاویز پر مشاورت شروع کر دی جس میں بجلی کے نرخ میں اضافے سمیت دیگر تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس سے پہلے حکومت کا صرف درامداد اور کمرشل بینکنگ پر ایک سے تین فیصد تک کا فلڈ لے وی اور اکتالیس فیصد اضافی ٹیکس آئیت کرنے کا منصوبہ تھا ذرائع کے مطابق اب اس ویرس میں گاڑیوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس میں اضافے مشروبات اور پیٹرولی مسنوعات پر ٹیکس بھی شامل کیا گیا ہے ریبورٹ کے مطابق آئی ایم ایف ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں مسنوعی استحقام کی کوششوں سے ناخوش ہے اس لیے ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ روپے میں بڑا فرق ہے ریبورٹ کے مطابق نون لیگ حکومت عوامی مقبولیت میں کمی کے خوف سے فیصلے کو اٹال رہی ہے فروریویں نئے ٹیکسز آئیت کیے جائیں گے جسے مہنگائی کا نیا سیلاب آ جائے گا